اس وقت ہم موجود ہیں پکا قلعہ چوک سے تھوڑا سا آگے دو گور چوک پر دو گور چوک پر آنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہیدر آباد کا نائٹ یو آج جو ہے وہ ہید الازہ کی چاند رات ہے اور میں نے آپ کو دکھایا ہیدر آباد کی رونکیں ہیدر آباد کی روشنیاں مگر یہاں پہ یہ کہ اس سال ہیدر آباد میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور جو مویشی منڈیاں وغیرہ ہے اس میں پانی بھر گیا ہے تقریبا دو دو پھٹ تین پھٹ پانی بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھولی کی آدم میں لوگ جو ہیں وہ اپنے مال مویشی بیچنے کیلئے جو ہیں وہ یہاں دو گور چوک سے سٹارٹ ہوئے ہیں اور آگے پندرہ پول چوک تک تقریبا یہ دو سے تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہاں پہ روڈ کی کنارے 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 جو ہے وہ مویشی منڈی جیسی بنا دی گئی ہے تو آج ہم یہاں آئے ہیں اور یہاں آپ کو ہیدر آباد کی اس آرزی مویشی منڈی کی رونک دکھاتے ہیں یہاں دکھاتے ہیں کہ کیا ماہول ہے کیا نہیں ہے بہتا ہوں ہم نہیں کریں گے لیکن کیونکہ یہاں پہ لائٹ گئی دی ہے اندھیرہ ہے بلکل اور یہ ویڈیو بھی میں موبائل کی روشنی میں بنا رہا ہوں فلیش کی تو چلیں چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس جگہ کو کہتے ہیں دو کبر اس جگہ کے اندر ہیں یہ جو پیچھے آپ کو ہری گری نظر آ رہی ہے اس دو کبریں ہیں اس کمرے کے اندر اور اس کی وجہ سے اس جگہ کو دو کبر چوک کا جاتا ہے تو چلیں چلتے ہیں آگے مویشی منڈی کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کے دونوں سائیڈوں پر عید العزہ کی مناظبت سے چھوڑی چاگو بگدے اور قربانی میں استعمال ہونے والا تمام سامان وغیرہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ تیز کیا جا رہا ہے دھار لگائی جا رہی ہے نیا سامان بھی یہاں پر فروخت کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ عوام کا بے پناہ رش ہے اس ٹائم یہاں پر جو چھوڑیاں وغیرہ یہ وہ خرید رہے ہیں آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیا بھی فروخت کیا جا رہا ہے دھار بھی لگائی جا رہی ہے ان کو یہ دیکھیں آپ بے انتہا رش ہے عوام کا یہ دیکھیں ٹریفک جام کی سچویشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور دونوں سائیڈوں پر یہ ان چیزوں کی یعنی یہ چھوڑی بگدے اور جو بھی چیزیں قربانی میں کام آتی ہیں ان کی یہ دکانیں ہیں تو اب آپ کو وہ چیزیں دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام دکانیں قائم ہیں یعنی چھوڑی چاگو تیز ہو رہے ہیں اور وہ اصل چیزیں ہیں قربانی کا جانور یہ دیکھیں یہاں سے یہ قربانی کے جانور شروع ہو گئے یہ دیکھیں آپ بہت خوبصورت جانور بھی ہیں نارمل جانور بھی ہیں الگ الگ پرائس کے جانور ہیں یہاں پر ہم ان سے آج پریٹ یا بھاوتاو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ آپ کو حیدر آباد کی نائٹ لائف اور اسٹریٹ بھیو دکھانا ہے نہ کہ بکروں کی قیمتوں کے بارے میں بتا رہا صرف آپ کو یہ مویشی منڈی دکھانے کا مقصد یہ کہ یہ ہیدر آباد کی اسٹریٹس پر قائم ہے یہ بھی ایک اسٹریٹ ویو کا حصہ ہے اور اگر یہ کہیں الگ سیپریٹ ہوتی تو شاید آپ کو ہم یہ نہ دکھاتے مگر یہ ایک اسٹریٹ ویو کا حصہ ہے اچھا ایک چیز ہم نے نوٹ کی ہے کہ اس سال مہنگائی بہت زیادہ ہے چھوٹے سے چھوٹے بکروں کی قیمت جو ہے وہ چالیس ہزار پچاس ہزار اس بکرے کے یہ بھائی ایک لاکھ روپے مانگ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ بکرہ اس بکرے کے یہ ایک لاکھ روپے مانگ رہے ہیں یہ بھائی ہر سائز کا ہر ریٹ کا بکرہ یہاں موجود ہے مگر مہنگائی زیادہ ہے غریب آدمی جو ہے وہ شاید قربانی کرنے میں بہت مشکل اس کو پیش آئے گی غریب آدمی کو مگر یہ ہے کہ ان بیوپاریوں کو بھی سوچنا چاہئے کہ ٹھیک ہے اتنی مہنگائی ہوئی ہے مگر یہ ہے کہ جانوروں کا دانہ کتر یہ تو مہنگا نہیں ہوا ہے جو آپ لوگوں نے ان کو بھی ایک مہران کار کے یا ون ٹو فائر موٹر سائیکل کے ریٹوں پہ پہنچا دیا ہے جہاں پہ انسان لے ہی نہ سکے رش دیکھیں آپ حیدر آباد میں یہاں پہ یہ قربانی کے جانور بیچنے والوں کا اور خریدنے والوں کا یہ مختلف قسم کے مختلف نصب کے جانور ہیں یہ رش دیکھیں آپ ٹریفک جہاں میں ہے اس وقت اور یہ اس کا میں صرف آپ کو ابتدائی حصہ دکھا رہا ہوں وقت کی یہ جو مویشی منڈی ہے یہ بہت بڑی مویشی منڈی ہے اور یہ تقریباً اس وقت بھی دو سے تین کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے دو قبر چوک سے لے کے اور پنجرہ پول چوک تک یہ دیکھیں آپ کی کتنا خوبصورت بکرا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ سائز دیکھیں اس کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کو حیدر آباد جت میں جو ہے ایک بڑی مویشی منڈی ہے اور یہاں پہ آپ کو ہر قسم کا ہر سائز کا بکرا مل جائے گا دیکھیں چھوٹے چھوٹے بکرے بھی ہیں بڑے بڑے بکرے بھی ہیں ہر ایک کی جیب کی ہے ہر ایک کی گنجائش کے حساب سے یہ دیکھیں جانور یہ کافی خوبصورت جانور زیادہ تر جانور یہاں پہ لوگوں نے گھروں میں پال کے بیچ رہے ہیں اس مویشی منڈی کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو سارا سال گھر سارا سال گھر کے اندر جانور پالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں لاتے ہیں بیچنے کے لیے دیکھیں بہت رشے چان تراتے آج عید العزا کی تو اب یہاں سے چلتے ہیں مویشی منڈی سے اور آپ کو ہیدر آباد کی پر رونک نائٹ لائف کچھ مزید دکھاتے ہیں یہ ہم دو قبر چوک سے واپس یہ گھونکے اور پکا قلعہ چوک کی طرف جا رہے ہیں یہ اندرون شہر ہے پورا یہ دیکھیں یہاں ہے خوبصورت مزار بنا ہوا ہے یہ علاقہ کسی دور میں پکے قلعے کے اندر ہوا کرتا تھا مگر اب یہاں پہ دیوار گرا دی گئی ہے اور اب یہ قلعے سے باہر شمار ہوتا ہے دیوار کا کچھ حصہ اب بھی اس کے دوسری سائٹ پہ باہر موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی دور میں پکے قلعے کے اندر ہوا کرتا تھا یہ علاقہ یہ سامنے پکا قلعہ چوک کیونکہ مشہور کھانے پینے کی دکانیں ہیدر آباد کی جانوروں کا چارہ بیچا جا رہا ہے موسم کی اور موقع کی مناسبت سے یہ ہے پکا قلعہ چوک کا واپسی کا راستہ بڑا خوبصورت جگہ ہے یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ مگر اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ دیکھیں پکے قلعے میں داخل ہونے کا مرکزی راستہ یہاں سے پہلے کبھی یہاں گیٹ ہوا کرتا تھا اب ہم یہاں سے نیچے اتر رہے ہیں یہ بھی ایک چڑھائی ہے اس کو سخی وحاب صاحب چڑھائی کہتے ہیں اس چڑھائی کے اوپر درگا سخی عبدالوحاب صاحب جیلانی کا مرکزی گیٹ واقع ہے اور یہاں پہ نظر نیاز کی اور پکوان کی جو لنگر وغیرہ لوگ کرتے ہیں اس کی دکانیں ہیں یہ لوہے کے ٹرنک چرپائیاں اس کی دکانیں ہیں یہاں پہ بہت زیادہ لوہار بیٹھے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ یعنی کہ ہیں تین کام یہاں بہت زیادہ ہیں چرپائی ٹرنک لوہے کی صندوق جن کو کہا جاتا ہے اور یہ لوہار اور درگا کے بالکل سامنے زیادہ تر دکانیں جو ہیں وہ چنے والوں کی ہیں یعنی کہ جو چنے وغیرہ فروخت کرتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ دکانیں ہیں یہ پورا علاقہ تقریب ان چار کاروبار کرنے والوں کے مجتمع ہیں یہ ہے سخی وحاب چڑھائی ہیدر آباد کی نائٹ لائف بہت خوبصورت مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں گی یہ دیکھیں یہ چنے والے بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ چنے بیچ رہے ہیں یہ چرپائیاں جیسے میں آپ کو یہ لنگر کے دیکھیں لگا کہ یہ ہے درگا سخی وحاب صاحب جیلانی کا مین گیٹ اس پر لکھا ہوا بھی ہے اس کا اندر سے کبھی بعد میں ویلوگ بنائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے فیلال اسٹریٹ ویو کے لیے آج یہیں سے ہم آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے اولڈ ہے درباد یہ دیکھیں فقرہ کو کھانا کلانے کے لیے یہ لنگر کے لیے یہاں پہ دکانیں ہوتل وغیرہ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے ہم نیچے اتر رہے ہیں سخی وحاب چاڑی سے اب ہم نیچے آگئے ہیں اور یہاں بھی لوگ جانور وغیرہ لے کے کھڑے ہیں اپنے فروغ کرنے کے لیے اب یہاں پہ یہ ہے اسٹیشن روڈ جو میں نے آپ کو پارٹ ٹو میں دکھایا تھا پورا اسٹیشن روڈ یہ اس کا آگے کا حصہ ہے اگر آپ کو اسٹیشن روڈ کا ویزٹ کرنا ہے تو آپ ہیدر آباد اسٹریٹ ویو پارٹ ٹو آپ دیکھیں میرے اسی چینل پہ موجود ہیں اچھا اس جگہ پہ اسٹیشن روڈ پہ یہاں پر جو ہے ہیدر آباد کی بہت مشہور و معروف اور مذہبی جگہ موجود ہے قدم گا مولا علی یہاں پہ حضرت مولا علی کے قدم مبارک کا نشان ہے ایک پتھر پر وہ اندر رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہے قدم گا مولا علی یہ اندر سے بہت زبردست اور بہت خوبصورت یہ یہاں پہ تبرکات وغیرہ فروغ کرنے کی دکانیں ہیں سجی سجاوٹ دیکھیں آپ کتنی خوبصورت ہیں یہ ساری ہیدر آباد کی اسٹیشن روڈ پہ یہ اسپیر پارٹس کی مارکیٹ ہے شو مارکیٹ اس کو کہتے ہیں شو پارٹس یہاں سے ہم جا رہے ہیں اور آگے کی طرف ہیدر آباد کا اوپر کا پکا گلہ چوک وغیرہ گھوم کے اب ہم واپس آگئے ہیں اس وقت کوہ نور چوک پر یہ ہے مشہور معروف کوہ نور چوک یہ اس کے ساتھ ہے یہاں پہ کسی دور میں ہیدر آباد کا بہت مشہور سلطان ہوتل ہوا کرتا تھا اب وہ ٹوٹ گیا ہے شاید کوئی پلاغہ بنا رہے ہیں یہ اورنگزیب مسجد یہ دیکھیں یہ ہے اورنگزیب مسجد اس جگہ کو گاڑی کھاتا کہا جاتا ہے ہیدر آباد میں اس جگہ کو سلطان ہوتل چوک اور گاڑی کھاتا کے نام سے جانا جاتا ہے اور اب ہم گاڑی کھاتا میں جا رہے ہیں ہیدر چوک کی جانے مشہور و معروف ہیدر چوک جس کی تفصیل میں نے آپ کو اپنے ویلاغ ہیدر آباد سٹریٹ ویو پارٹ ون کے انٹرو میں بتائیے اور اسی ہیدر چوک سے ہم نے اس ویلاغ سیریز کا آغاز کیا تھا ہیدر چوک کی طرف ہم جا رہے ہیں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ہیدر آباد کے مرکل ہیدر آباد کے دل ہیدر چوک پر یہ ہے ہیدر چوک یہ مشہور و معروف ہیدر آباد کی پہچان دعا مونومنٹ دعا کی یہ ہاتھ بنے ہوئے ہیں یہاں پر یہ ہے ہیدر آباد کی پہچان ہیدر چوک ہیدر چوک اس کو کہنے کا مقصدی ہے کہ یہاں پہ کامریڈ ہیدر بخش جتوئی کی رہشگاہ موجود ہے یہ سامنے جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ ہیدر بخش جتوئی کی رہشگاہ ہے اس کی مناسبت سے اس کو جو ہے وہ ہیدر چوک کہا جاتا ہے اس وقت ہم موجود ہیں بچہ خان چوک پر یہ اس جگہ پر جو ہے وہ پختون آبادی جو ہے وہ بہت بھری تعداد میں رہتی ہے اور ان کے یہاں کاروبار بہت زیادہ ہیں تو اس کی مناسبت سے ان لوگوں نے یہاں پر وزلہ انتظامیہ نے ان کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جگہ کو بچہ خان چوک کا نام دے دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک فلائیوور بنا ہوا ہے اس کے نیچے جو ہے یہاں پہ ساری دکانیں کاروبار وغیرہ چل رہے ہیں یہ ہیدر آباد کی بڑا مارکیٹ بھی شمار کی جا سکتی ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جہاں تک یہ پل چل رہا ہے اس کے دونوں سائیڈوں پر پل کے نیچے یہ جوتوں کا کام پرانے ورطن اور یہ مختلف آئٹم یعنی کہ جو کباری کی مارکیٹ ہے یہ دیکھا جائے تو یعنی پرانا سامان یہاں ملتا ہے نیا سامان بھی ملتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ پل کے نیچے 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 یہ بہت بڑا ایک بازار بن گیا ہے یہ دیکھیں اس وقت موجود ہے مکی شاہ روڈ پر یہاں پہ حیدرباد کی سب سے قدیم درگہ حضرت مکی شاہ اصحابی واقع ہے جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے درگہ مکی شاہ اصحابی اور یہ اس میں داخلے کا مین گیٹ ہے اس روڈ کو ماربل مارکیٹ روڈ بھی کہا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ حیدرباد کا خوبصورت نائٹ ویو مکی شاہ روڈ یا ماربل مارکیٹ روڈ سے اس جگہ کو یا اس روڈ کو ماربل مارکیٹ روڈ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس روڈ پر ماربل کا کاروبار بہت ہوتا ہے یعنی سنگ مرمر کی دکانیں کارخانیں یہاں پر حیدرباد میں صرف اس جگہ ہوئی تھے صرف اس جگہ پر ہوتا ہے یہ کاروبار سنگ مرمر کا یہ دونوں سائٹ پر آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ سنگ مرمر کے یا ماربل کے بہت بڑے بڑے شروع میں اور یہاں پر جو ہے وہ صبح کے ٹائم میں جو لوگ اپنے مکانات میں لگانا چاہتے ہیں ماربل وغیرہ وہ یہاں بہت رش ہوتا ہے یہاں پر یہ ہے مکی شاہ روڈ یا ماربل مارکیٹ روڈ یہ آپ کے سامنے جگمگاتا ہوا حیدرباد لطیف آباد فلائی اوور یہ دیکھیں اس کو بڑی خوبصورتی سے لائٹوں سے سجایا گیا ہے یہ دیکھیں حیدرباد کی خوبصورتی میں یہ اضافہ کر رہا ہے کہ دیکھیں آپ کتنی خوبصورت نائٹ لائف حیدرباد کی آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو تینوں چیزیں ملے گی خوبصورتی قدامت اور صفائی اور امن امان سب کچھ آپ کو یہاں ملے گا یہ دیکھیں بڑے بڑے پلرز یہ دیکھیں کتنا اچھا منظر پیش کر رہے ہیں یہ اس وقت ہم فلائی اوور سے گزر کے اور یہاں پہ لطیفہ بات جانے کے لئے ٹرنک کیا ہے ہم نے لیفٹ سائٹ پر یہ ہے ریلوے پلیا اس کو کہا جاتا ہے یہ اوپر سے ریلوے کی ٹریک جا رہا ہے نیچے سے گزرتے ہیں اور اب اس کو جیسے ہی ہم کراس کریں گے تو ہم اس وقت داخل ہو جاتے ہیں لطیفہ بات میں یہ انیس سو ساٹھ کے دوہی میں بنایا گیا تھا جنرل ایوب خان کے دور میں لطیفہ بات شاہ عبداللطیف بٹائی کے نام پر اس علاقے کو شاہ لطیفہ بات کا نام دیا گیا یہ دیکھیا آپ اور یہ ہیدر آباد میں اس وقت کافی کوش اور متموول علاقہ شمار ہوتا تھا مگر یہ کہ اب جو ہے کاسم آباد جب سے بنا ہے تو اس لیے پیچھے ہو گیا ہے تھوڑا سا یہ ہیدر آباد لطیفہ بات فلائی اوور سے نیچے سے گزر کے اب ہم نے یہ جو ٹرن کیا ہے یہ کیا ہے لطیفہ بات یہ علاقہ کہلاتا ہے لطیفہ بات یونٹ نمبر سات یہ لطیفہ بات کے اچھے اور خوبصورت علاقوں میں شامل ہیں یہ آپ دیکھیں دونوں سائٹ پر بڑی بڑی بیکریز کھانے پینے کے ہوتل بڑا اچھا ماحول ہے یہ اور بڑا ساف سترہ علاقہ ہے یہ یہ دیکھیں اب یہ ہوتل ہیں کھانے کے تقریباً ساری رات یہ کھلے رہتے ہیں یہاں پر یہ سجی اور دوسرے کڑائیاں بہت لوگ آتے ہیں ساری رات کھلے ہوتے ہیں یہ ہیدر آباد کی مشہور و معروف شاہ لطیف ڈیری ہے بٹھائی کی دکان ہے یہ شاہ لطیف ڈیری ہیدر آباد کی مشہور و معروف یہ دیکھیں آپ یہ ساری دکانیں مشہور ہیں ہیدر آباد کی لوگ جب فرصت کے لمحات میں رات کو اپنی فیملیز کے ساتھ اس ایریے میں آتے ہیں اور یہاں پر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں کوئی جوس پیتے ہیں اس طریقے سے یہ ہے یونٹ نمبر ساتھ رات کے تقریباً اس وقت دو بج رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں اس وقت بھی یہاں گیما گیمی یہ پارکس وغیرہ چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں بڑے خوبصورت پارکس ہیں ہیدر آباد میں یہ لطیف آباد میں خاص طور پر جگہ جگہ یہ مشہور و معروف سینٹ الیزبت ہسپیٹل ہیدر آباد کا جو ہیدر آباد میں امریکن ہسپتال کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہسپیٹل جو ہے یہ کرسچن ٹرسٹ کے زیر اعتمام چلایا جاتا ہے اور سینٹ الیزبت ہسپیٹل یا امریکن ہسپیٹل کے نام سے مشہور ہے یہ دیکھیں ابھی تازہ تازہ بارش ہو کر رکی ہے ہیدر آباد میں تو سڑکوں پر دیکھیں پانی جمع ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں آپ ہم اس پانی کے اندر سے گزر رہے ہیں یہ سینٹ الیزبت یا امریکن ہسپیٹل سے ہم نے تھوڑا سا آگیا کے رائٹ سائٹ پر ٹرن لیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ سڑک جو ہے یہ ڈاکٹر اسکوائر کے نام سے مشہور ہے مگر ڈاکٹر اسکوائر اب نام کرے گیا ہے کیونکہ اصل ڈاکٹرز وغیرہ جو پہلے یہاں بیٹھا کرتے تھے وہ یہاں سے آگے ہوکے چوک کے دوسری طرف چلے گئے اور یہ جگہ جو ہے وہ عملی طور پہ فوڈ سٹریٹ بن گئی ہے یہ دیکھیں الف اجر فوڈز یہ دیکھیں آپ یہ یہاں پہ جوسز کی دکانیں ہیں بہت نیک ہے یہ دیکھیں یہ جوس وغیرہ کی دکانیں ہیں کافی دکانیں یہاں بند ہیں کافی کچھ کھلی ہوئی ہیں یہ آگے آپ دیکھیں ساری یہ کھانے پینے کی شاپس ہیں زیادہ تر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہیدر آباد کی فوڈ سٹریٹ میں شمار ہو گیا علاقہ اور یہ اتنا نہیں ہے کہ صرف یہ ایک مقصود کو علاقہ ہو یہ فوڈ سٹریٹ سمجھ لیں کہ اس ٹائم آپ کلومیٹرز پہ پھیلی ہوئی ہے ابھی آپ چلتے جائیں دیکھتے جائیں آپ کو صرف فوڈ ہی فوڈ نظر آئے گا اور مختلف فوڈز کی آئٹم آپ کو نظر آئیں گے اس روڈ پہ اس کے آس پاس کے روڈوں پر یہاں آپ کو ڈاکٹر اسپائر کی کچھ نشانیاں یہ دیکھیں دائیں سائٹ پر یہ چشمے کی دکان ہے آپ ٹیکل شاپس ہیں یہ دیکھیں آپ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی سوگا تشیری لطیفہ باد برانچ یہاں سے ہم نے یہ لیفٹ سائٹ پہ ٹرن کیا ہے اور اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں یونٹ نمبر آٹ کی طرح جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم گھوم رہے ہیں ہیدر آباد میں ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے موٹر سائیکل میں عمر وائی ہمارے ساتھ ہیں عمر وائی کیسا لگ رہا آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے اور موسم انجوائے ہو رہا ہے اور یہاں کے رونکے انجوائے ہو رہی ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کرتی ہے اندھیرہ ہوا پڑا ہے اور یہاں پہ بارش کی جگہ جگہ پانی کھڑا ہے یہ ایک پروپلم ہے باکہ یہاں پہ اللہ کی طرف سے موسم بڑا اچھا ہے اس وقت ہم موجود ہیں بورڈ آفیس چوک پر یہ میرے دائیں سائٹ پہ گھومتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے پورا بورڈ آفیس چوک اس کو ٹینک چورنگی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ٹینک کھڑا ہے ایک آرمی کا یادگار کے طور پر اور یہ ہے سامنے بورڈ آفیس چوک اس چوک پہ ہیدر آباد انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری بورڈ قائم ہے بلکل سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے برابر میں ایک بہت بڑی امام بارگاہ ہے یہ دیکھیں یہ اور یہاں پہ یہ یہاں سے آپ کو یہ چراغ کمپلیکس اور اس طریقے سے نظر آ رہا ہے یہ سامنے آپ کو سفید رنگ کا صدیق پلازہ نظر آ رہا ہے حیدر آباد کا مشہور و معروف اور تک میں سمجھتا ہوں یا میرے علم کے مطابق حیدر آباد کا پہلا پلازہ ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گہما گہمی آپ دیکھیں رش دیکھیں رات کو دو بجے حیدر آباد کا یہ منظر آپ دیکھیں رش دیکھیں آپ یہ بھی ایک فوڈ سٹریٹ ٹائپ کی چیز ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہر چیز کی آپ کو دکان میں لے گی کھانے پینے کے حوالے سے چائے سے لے کے اور آپ کو یہاں پہ کڑھائی تک سجی ہر چیز یہاں پہ بریانی حلیم یہ بھی ایک فوڈ سٹریٹ ہے حیدر آباد کی یہ دیکھیں آپ یہ سامنے چل رہے ہیں رش اصل میں دیکھیں رش لگا ہوا ہے اور ٹریفک جام ہے یہ دیکھیں آپ رش دیکھیں آپ کی لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں کھانے پینے کے لیے فیملیوں کے ساتھ چاند رات کو انجوائے کرنے کے لیے یہ ہے صدیق پلازہ فوڈ سٹریٹ یہ دیکھیں آپ یہ حیدر آباد کی مشہور حامد بریانی اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں آپ یہ تمام کھانے پینے کی دکان ہے ساری کی ساری بار بی کیوں یہ دنیا جہان کی چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں یہ ہے یونیٹ نمبر آٹھ دیکھیں یہ تھوڑا سا یہ چوک کی وجہ سے یہاں پہ دکانیں ختم ہوئی ہیں اندھیرہ سائے اور یہ آگے دونوں سائٹ پر پھر یہ دکانیں شروع ہو گئیں ہیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر یہ کھانے پینے کی دکان ہے یہ نائنٹی پرسنٹ اس وقت جو کاروبار چل رہا ہے وہ کھانے پینے کا چل رہا ہے یہ آپ کے سامنے یہ حیدر آباد کا مشہور سائرہ کلینک یونیٹ نمبر آٹھ اس وقت ہم یونیٹ نمبر آٹھ سے جا رہے ہیں یونیٹ نمبر گیارہ کی طرف یہ روڈیں پہ دیکھیں روڈوں پہ ٹی شیٹس وغیرہ لوگ لگا کے بیچ رہے ہیں یہ مشہور و معروف باغ مصطفیٰ گراؤنڈ ہیدر آباد کا یہ آٹھ نمبر پولیس اسٹیشن یا اے سیکشن تھانا ہے یہ یہ اے سیکشن تھانا ہے جس کو آٹھ نمبر تھانا بھی کہا جاتا ہے یہاں سے ہم نے یہ ٹرن کیا ہے یونیٹ نمبر گیارہ کی طرف یہ سیدھا روڈ ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں دوبارہ وہی فوڈ اسٹریٹ ٹائک کی چیزیں جگہ جگہ کھانے پینے کی بریانی کی شوق یہ دیکھیں آپ اور رش دیکھیں آپ یہاں پہ کہ بریانی کھانے والوں کا اور ہیدر آبادیوں کا شوق یہ دیکھیں آپ لائنے لگا لگا کے لوگ لے رہے ہیں یہ ہے ناصر بریانی یہ ہے اس روڈ کو جو ہے وہ یونیٹ نمبر گیارہ کا روڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے لیفٹ سائٹ پر جو ہم جا رہے ہیں تو یونیٹ نمبر گیارہ ہے اور رائٹ سائٹ پر یونیٹ نمبر نو ہے یہ ہے لطیفہ باد یونیٹ نمبر نو اور یونیٹ نمبر گیارہ کا درویانی روڈ یہ دیکھیں جہاں بھی آپ کو کھانے پینے کی دکانیں نظر آئیں گی وہاں پہ آپ کو ہیدر آباد کی عوام نظر آئیں گی رات کو یہ دیکھیں آپ رش کا علم دیکھیں رات کے اس وقت تقریباً دھائی کے لگ بک کا ٹائم ہے اور یہاں دیکھیں آپ ہر کھانے کی بریانی کی برگر کی دکان پہ رش دیکھیں آپ اچھا یہاں میں آپ کو بہت مشہور چیز دکھاؤں ہیدر آباد کی یہ ہم نے گیارہ نمبر کی طرف ٹرنٹ کیا ہے ریڈ روڈ سے اور یہاں پر دو بہت مشہور دکانیں ہیں بریانی کی ایک ہے میسٹر برگر جو ہیدر آباد کی سب سے قدیم اور پرانی اچھی دکانوں میں سے ایک ہے میسٹر برگر یہ ہے اس کا بریانی اور کورما مشہور زمانہ ہیں اور ایک اس کے سامنے ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا ٹرن کر کے یہ ہے یونٹ نمبر گیارہ کا مین وازار رش کا علم دیکھیں کہیں بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ لوگ جو ہیں سو گئے ہیں یہ کیا ہیں لوگ گھوم رہے ہیں یہ ہے اکرم بریانی یہ بھی مشہور زمانہ ہے دیکھیں ان دونوں بریانیوں کو میسٹر برگر اور اکرم ان کو کھانے کے لیے لوگ دور دراز شہروں سے کراچی سے وہ خاص طور پر یہاں آتے ہیں ویلوگز بنانے کے لیے یہ دیکھئے ہیں مسٹر برگر اور اکرم بریانی میں نے آپ کو پیچھے دکھائی ہیدر آباد میں نے تقریباً آپ کو پورا دکھایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیدر آباد کی رونکیں ہیدر آباد کی روشنیاں ہیدر آباد کتنا خوبصورتیں جاگتا وہ شہریں اور کراچی کے ٹکر کا شہریں یہ دیکھیں اس وقت ہم اپنے اس ہیدر آباد نائٹ ٹور کے اختتامی مریلے پر موجود ہیں لطیفہ آباد یونٹ نمبر دس یہاں پہ ایک مشہور دکان ہے ہیدر آباد کی زفر لسی والا یہاں پہ ہم آئے ہیں زفر وائی کی لسی پی رہے ہیں یہ لسی ہمارے پاس ہے عمر وائی بھی لسی پی رہے ہیں ہم بھی لسی پی رہے ہیں موسم بڑا اچھا ہے لسی انجوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے الویدہ چاہیں گے اگر آپ کو ہمارا یہ بلوگ اچھا لگاؤ تو اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اساتھ بلوگ کو بہت شکریہ